بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا وہ عجیب وظیفہ وہ عمل جو وہ اکثر کیا کرتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو بہت زیادہ کیا اور یہاں تک کہ فرمایا کہ یہ عمل اللہ کا بڑا محبوب عمل ہے یہ تسبیح اللہ کی لہڑلی تسبیح ہے یہ جو دو کلمات ہیں فرمایا سرو اللہ سبحانہ وتعالی کو بڑے پسند ہیں دونوں جوہانوں کے بادشاہ کو یہ کلمات بڑے پسند ہیں گویا یہ اللہ کی لڑلی تسبیح ہے معزز سمین اکرام یہ جو آج آپ کو عمل دینے جا رہا ہے اگر آپ پرشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور تکلیف جو آپ پر ہر طرف سے آگئی ہے تکلیف نے آپ کو گھیر لیا ہے نکلنا چاہتے ہیں نکل نہیں سکتے تو یہ ایک عمل یہ ایک تسبیح آپ کے لئے ایسی تسبیح ہے گویا اللہ کے رحمت کے دروازوں کو کھولنے والی تسبیح اللہ کے غیبی خزانوں کو کھولنے والی تسبیح اور یہ تسبیح یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا یہ عمل آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے نصیب چمک اٹھے گا جو انسان بھی اس تسبیح کو کرتا ہے اس عمل کو کرتا ہے فرمایا اس کے رات اور ہوتی ہے دن اور ہوتا ہے کرونوں کا وہ مالک بن جاتا ہے اور یہ ایسا نیاب عمل ہے کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑی تو اس کو یہ عمل دیا گیا تو معزز سامین اکرام یہ عمل تیر بہدف عمل ہے تین دن کا عمل ہے اور تین دن کے اندر اس کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے تو صرف بات یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے اکثر ہوتا یوں ہے لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں حضرت ہم نے تو یہاں سے نہیں سنا یہ کیا عمل ہے ہم نے یہ نہیں سنا ہم نے وہ نہیں سنا ہم نے کیا کرنا ہے تو پھر انہیں ہم بتاتے ہیں واتس اپ پہ میل کر کر کے کوئی پوچھتے ہیں کوئی فون کالز پہ پوچھتے ہیں تو ہر ایک کے جواب دینا مشکل ہے لہٰذا آپ شروع سے لے کر آخر تک اس عمل کو سنیں آپ ایک ایک کر کے اس عمل کو سنیں سکپ نہ کریں پھر یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا اور یہ وہ تسبیح ہے جسے دولت کی تسبیح کہتے ہیں جسے مقدر کے بند تعلق کو کھولنے کی تسبیح کہتے ہیں جسے نصیب کو چمکانے والی تسبیح کہتے ہیں میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ ہر پرشانی ہر تکلیف ہر مسئیبت سے نجات کی تسبیح ہے معزز سامین اکرام یہ وہ عمل جو اتنا نیاب مجرب اور ازمودہ عمل ہے وہ ہے کیا وہ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے اتنا پیار سے پڑھیں اتنی عقیدت سے پڑھیں گویا آپ روزے رسول کے سامنے کھڑے ہیں آقا کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی درود پاک پڑھا جائے گا میرے اوپر درود پاک بھیجو گے وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے معزز سامین اکرام وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے اور اس درود پاک کو آقا تک پہنچا دیا جاتا ہے تو آپ سے درخواست کرتا ہوں پیار سے محبت سے درود پاک پڑھیں آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھئے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے صرف تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے معزز سمین اکرام جو إنسان بھی عقیدت سے درود پاک کو پڑھتا ہے تو درود پاک کے فضائل میں ہے کہ صرف درود پاک کی آپ کی تقدیر کو بدلنے کے لئے کافی ہے خیر تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ جو عمل ہے اس کے لئے جگہ کی قیدہ نہیں ہے کہ کسی حاصل جگہ پہ بیٹھ کر گھر میں ہو گاری میں ہو بنگلے میں ہو آستانے میں ہو خانکاہ میں ہو چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی ہو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت کی قید بھی نہیں ہے ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں فجر کے بعد زہر کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد جب آپ کا جی چاہے اس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں خیر معزز سمین اکرام نہ وقت کی قید نہ جگہ کی قید آپ نے صرف ایک بات کی قید ہے کہ غور سے توجہ سے دھیان سے اس عمل کو کرنا ہے کوئی ڈسٹرڈ کرنے والا آپ کو نہ ہو اس جگہ پہ آپ نے یہ عمل بس کرنا ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دولت والی تسبیح حضرت حضر والی تسبیح وہ کونسی ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے وہ کونسی ہے سبحان اللہ یہ تسبیح آپ نے صرف اور صرف تین تسبیح یعنی سود آنے والی تسبیح ہو تو تین تسبیح آپ نے کرنی ہے یعنی تین سو مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَازِيمِ یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تین سو مرتبہ پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو نماز والا آپ کو شروع میں بتایا ہے جیسے ہم درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں وہ درود پاک آپ نے پھر تین مرتبہ پڑھنا ہے اب گویا عمل یہ ہوا تین دن کا یہ عمل ہے تین دن کے اندر ناغہ نہیں کرنا اگر ناغہ ہو جائے تو نئے سرے سے کرنا ہے تین دن کا یہ عمل ہے اور پہلے شروع کے اندر اس عمل میں آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں پھر تین سو مرتبہ تین تصویہ سو دانے والی تین تصویہ یعنی تین سو مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آپ نے پڑھنا ہے پھر تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے عمل مکمل ہو جائے گا معزز سامین اکرام یہ عمل تین دن کا ہے پھر دیکھیں تقدیر کیسے بدلتی ہے نصیب کیسے جگمگاہ اٹھتے ہیں اور آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں شرط یہ کس طریقے سے کریں جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے حلال کی کمائی ہو حرام کی کمائی نہ ہو پانچ وقت کی نماز پڑھیں پانچ وقت کی نماز میں اگر ناغہ ہو جائے جان بجھ کرنا چونے اگر ناغہ ہو گیا کوئی نماز رہ گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور تیسری سب سے اہم بات کے پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولئے گا والسلام